بسم اللہ الرحمن الرحیم میں ذکر کرنے لگا ہوں وہ ہے الیگرٹ پبلک سکول اینڈ کالج مانگا لاہور ان کو یہاں پہ سٹاف جو ریکوائیڈ ہے ان کی تفصیل آپ کو میں سارے بتاتا ہوں یہ ٹوٹل سٹاف ان کو ریکوائیڈ ہے فرسٹ پہ آتا ہے سینر ٹیچر سینر ٹیچر کہتے ہیں کہ جس کو آپ یوں ساتھ الفاظ میں سمجھ لیں کہ ایک ہوتا ہے ورکر ایک ان ورکر کے اوپر سپروائزر ہوتا ہے اور ان تمام ورکروں کے اندر ایک زیادہ تجربے کار ورکر بھی ایک ہوتا ہے تو اس سینر ٹیچر کو کہہ سکتے ہیں کہ جو زیادہ تجربے کار ہو ان میں بڑا ہو اس کو سپروائیڈ بھی آتی ہو اس کو کہہ سکتے ہیں اس کے لئے ان کو فیمل ٹیچر چاہیے کمپیٹر سائنس میں کچھ نہیں کچھ نہیں تو اس کو دو سال کا ایکسپیرنس ضرور ہونا چاہیے سال کو نہ لکھا کوئی نہیں ہے لیکن میں سمجھتا ہوں کہ وہ ایکسپیرنس والا بندہ ہی سینر ٹیچر وہاں پر ہوگا اپنے ایکسپیرنس کے بلبوتے پر جو اس کے پاس سیٹیفیٹ ہوگا وہ والا زبانی کلامی کوئی ایکسپیرنس نہیں گینا جاتا آپ کے پاس ایکسپیرنس کا لیٹر ہونا ضروری ہے لیٹر کی تفصیل میں نے آپ پشلی دفعہ ویڈیو میں بتایا تھی کہ اس لیٹر کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیے تو آپ پچھلی ویڈیو پر دیکھ لیں انشاءاللہ آپ کو پتہ لگ جائے گا اس کے لیے انہوں نے ریکوائیڈ کیا ہوا ایم سی ایس کے اندر کے ماسٹرز کمپیوٹر سائنس ٹھیک ہے اور یہ سائنس کے اندر ہے ایم ایس ای کی ہو آئی ٹی کے اندر بی ایس فوری ایرز بی ایس سی ایس جو کہ پچھلے دنوں ان کے داخلے جاری تھے پنیاب یونیورسٹی کے اندر ٹھیک ہے اور یہ پریفر کس کو کر رہے ہیں پریفر کر رہے ہیں جس نے بی ایڈ کیا ہو ایم ایڈ کیا ہو ٹھیک ہے یہ ٹیچرز کے لیے بہت ضروری ڈگری ہے بی ایڈ اور ایم ایڈ کی بی ایڈ کب ہوتا ہے آپ اس کو گریڈیوشن کے بعد کر سکتے ہیں ایم ایڈ ہوتا ہے جب آپ نے گریڈیوشن کر لی بی ایڈ کر لیا اس کے بعد ایم ای کر لیا اس کے بعد لازمی ہے کہ آپ یوں کریں کہ ایم فیل کریں ایم فیل کے ساتھ ہی آپ اس کا داخلہ بری دے اوپن یونیورسٹی سے ایم ایڈ کا ٹھیک ہے دو نوی آپ کے بھائی وقت کمپلیٹ ہو سکتے ہیں اس کے لئے گریڈ ای جیسے گریڈ ہوتے نا پاس فیل ٹھیک ہے اس کے اندر اے پلاس گریڈ اے گریڈ بی بی گریڈ سی گریڈ ڈی گریڈ ای گریڈ اس طرح ان کو گریڈ کے ساتھ ان کو یہاں پر سیلری دی جاتی ہے ٹھیک ہے یہ بیک ورڈ آتے ہیں ان کے گریڈ ٹھیک ہے اس کو سیلی دے رہے چھبی ساتھ چھ سب چار سب ٹھیک ہے یہ جو اس طرح کے بڑے سکول ہوتے ہیں بڑے کالیج ہے سکول ہوتے ہیں یہاں پر آپ کو سیلی کے بارے میں آپ کو پریشان نہیں کرتے جہاں پر وہ گریڈ سسٹم ہے سیلی اتنی ہائی فے دے رہے ہیں وہ لوگ آپ کو جلدی کہیں پریشان نہیں کرتے تو اس لئے میں نے یہ ریکومنڈڈ کر رہا ہوں کہ آپ اس کے اندر ضرور اپلائی کریں اچھا سیکنڈ آتی ہے اکاؤنٹ آفیسر اکاؤنٹ کا کام جانتا ہو بی کام کیا ہو ٹھیک ہے ساتھ میں ایم کام ہو تو بہت اچھی بات ہے ٹھیک ہے لیکن انہوں نے ریکوارڈ جو کیا ہو ہے وہ ایم کام ہی کیا ہو ہے بی کام میں نے کس لئے کہا کہ بی کام کے ساتھ ایکسپیرنس ہونا چاہیے ان کی ریکوارمنٹ نہیں ہے بی کام ٹھیک ہے بی کام کے ساتھ بندے کا ایکسپیرنس ہو تو شاید ان وہاں پر کام بن جائے لیکن جو انہوں نے ایک کہا ہوگا جو ہمیں چاہیے وہ ان کو ایم بی چاہیے ساتھ میں ایم کام چاہیے اور یہاں ایم سی ایس چاہیے اسے پریفر کونس ہے وہ ایم بی پریفر ہے ٹھیک ہے سیکنڈ آفشن کونسی ہے ایم کام کی ترڈ آفشن کونسی ہے ایم سی ایس یعنی کہ سب سے پہلے کونسے بندے کو لیں گے ایم بی والے کو لیں گے اس کے بعد نہ مل سکا تو پھر ایم کام کو ان دونوں کو نہ مل سکا پھر تیسرے درجہ کے اوپر ایم سی ایس والا آئے گا ٹھیک ہے اگر بل فرق وہ بھی نہیں ہو سکتا تو ریٹائر جیسی او پی ایف اور سیکشن اکاؤنٹ ٹریٹ کا اس سب سے لاسٹ والے درجہ پہ آتا ہے اس کی سیلڈی بلتی ہے 23,400 پیس کی سیلڈی ہے اس کے بعد پی ٹی ای ہے ٹھیک ہے اس میں میل چاہیے میل اس کی سیلڈی ہے 23,400 پیس کی سیلڈی وہ دیں گے ریٹائر این سی ایس این سی او جیسی او ایس پی ایف یا ڈی ایٹریٹ پی ایف یہ ہماری فورسز کے ان کے محکمے کا نام ہے ٹھیک ہے اس کے بعد اکاؤنٹس اسسٹنٹ اس میں میل چاہیے سی گریڈ ہے اٹھارہ 23,400 پیس کی سیلڈی گیا اس کے اندر جو جو میں بتا رہا تھا اس کے اندر بھی آ سکتا ہے ٹھیک ہے اگر وہ اس میں نہیں اس کا بن پاتا تو وہ دو کے اندر اپلائی کر لے ایک اوپر والے کے اندر ایک نشے والے کے اندر اس کے لئے کیا چاہیے اس کے لئے بی قوم چاہیے ایم قوم چاہیے ساتھ میں الگ سے بی اے یہ بی والا تو نے لکھ دیا لیکن اس بندے کو ملنا کچھ نہیں ہوا سے ٹھیک ہے کیونکہ اس کا اکاؤنٹ کے ریلیٹریس کا تجربہ ہی کچھ نہیں ہے ٹھیک ہے یہ والا بندہ تو نہ کریں بی قوم والا کر لیں یا ایم قوم والا کر لیں ٹھیک ہے بی یہ والا نہ کریں بی ایسی کمیٹر سائنس ایکسپرٹ ایکسپیرنس ساڑھے تین سال کا اگر کسی پاس ڈگری ہے کمیٹر سائنس کی ٹھیک ہے ساتھ میں ساڑھے تین سے چار سال کا ایکسپیرنس ہے وہ بھی اکاؤنٹ کی فیلڈ کے اندر یعنی اس کو ایم ایس ایکسل آتا ہو اکاؤنٹ کا ساوٹیر پتا ہو آتا ہو ٹھیک ہے وہ بندہ ہے اس کے وقت کے ٹھیکر ایڈمن آئیسی ایڈمن ایڈمن کا کام کے ٹھیکر یا ایڈمن یہ بہت بڑی اس میں ہوتی ہے منیلیمنٹ کرنے کا کام ہوتا ہے سارا بہت بڑی ذمہ داری ہوتی ہے ٹھیک ہے اس کا سیگریٹہ اٹھارہزار پانسو اس کی سینلی ہے بی بی اے کیا ہو ٹھیک ہے اچھا دیکھیں لوگ بی بی کرنے کا کتنا بھاگتے ہیں جناب بی بی کر لو تو پتہ نہیں بندہ نے کیا کر دیا دیکھیں اس کو گریڈ کونسا ملے سی گریڈ ملے اٹھارہزار پانسو پیسے اس کے سینلی ہے ٹھیک ہے یہی میں لوگوں کو کہتا ہوں جناب آپ اس طرح کی ڈگری کی طرف کیوں جاتے ہیں کہ جس میں بعد میں آپ کو سکوب ملنے ہی نہیں ہے حالانکہ بی بی کرنا آسان سی بات نہیں ہے ٹھیک ہے آپ کو چار سال کے لیے آپ فکس ہو جاتے ہیں پتہ نہیں کیا کچھ اس کے لیے بناتے ہیں لیکن دیکھیں مل کیا رہا ہے آپ کو ٹھیک ہے صرف وہ صرف اٹھارہزار پانسو بی کوم ہے بی ایسی ہے ٹھیک ہے آپ کو مل کتنی ہے صرف اٹھارہزار پانسو اس کے اگر آپ دیکھیں ایم ایسی ایم سی ایسی ایسی یا آئی ٹی کنیگلو بی ایڈ یا ٹیچر والوں کو اس سکول کے اندر دیکھیں ہم کی سیلی چھتیزار پانسو میں جانتا ہوں یہ سیلی ہے وہ سیلی ہے نہیں ہے آپ کی سیڈی کے حساب سے لیکن کیا ہے کہ جیسا وقت چل رہا ہے کمپیٹیشن بہت زیادہ جو جہاں پر جیسے ملے اس کو لے لیں ٹھیک ہے نہ کہ آپ یہ سوچیں کہ جناب میرے پسند کی کوئی جو پائے گی تو اس کے طرح اپلائی کروں گا ایسا نہیں سوچیں ٹھیک ہے جو جہاں جیسی مل رہے گیا اس کو لیں اپنا وقت چلائیں اللہ کرے آپ کو کوئی جو جیسے میں بتا رہا ہوں آپ کو کوئی اچھی آپ کو جگہ پہ مل جاتی ہے اپلائی کرتے رہے میں تریقہ وہ اسی لیے سمجھا رہا تریقہ کار ٹھیک ہے اپلائی کرتے رہے تو اللہ کرے کہیں جو آپ مل جاتی ہے تو آپ اسے نیکسٹ والے پوسٹ میں اپلائی کر لیں ٹھیک ہے آجاتی ہے آجاتی ہے آفیس اسسسٹنٹ کی اس میں فیمل چاہیئے اس میں اس بندے کو پریفر کریں گے ٹھیک ہے اس بندے کو پریفر کریں گے ٹھیک ہے اگر یہ والے لوگ اپلائی کرتے ہیں ٹھیک ہے تو ساتھ مجھوں نے یہ چیز آپ سے مانگنی ہے اس کے اندر بھی آپ سے کمپیٹیشن مانگا جائے گا کمپیٹر ڈیٹرینٹری کا جس کے کتنی سپیڈ ہوتی ہے ٹھیک ہے تو امید ہے اس بات کی آپ کو سمجھ آگی ہوگی تو اس کے لئے سوٹے بل سنگل ٹھیک ہے ان کو بندے کون سے چاہیئے ایک تو وہ ہو میریڈ ناؤ ٹھیک ہے ان کو جو رکمنڈیڈ ہے ٹھیک ہے آلکہ میں سمجھتا ہوں جو فیملی پرسن بندہ رہا وہ ایک جگہ ٹک کے کام کرتا ہے باقی ان کو سنگل چاہیئے ان کی اپنے ایک لوجک ہو سکتی ہے فیملی اکمنڈیشن میں بھی اوفرڈ کہ ان کو رہنے کے لئے وہاں پہ جگہ بھی دی جا سکتی ہے فیملی کو وہاں پر سوٹے بل جو نہ وہ جگہ ہوگی امید کر سکتے ہیں کہ کالیج چھوٹا سنگل کو بہت بڑا کالیج ہوگا ٹھیک ہے میمبرشپ یو بی آئی پینشن سکیم ان کے آپ کو یہاں پر اپنے سرویس پوری کرنے کے بعد آپ کو پینشن بھی ملے گی جی پی فائنڈ بھی ملے گا جو گورنمنٹ رول سکم تابعی کا وہ بھی آپ کو یہاں پر دیا جائے گا اس کے بعد اپلائی بائی پوسٹین کونفیڈنس بائی ایٹی ایتھ مائی یعنی کہ اٹھارہ مائی تک آپ پورے کونفیڈنس کے ساتھ ٹھیک ہے آپ اٹھارہ مائی تک اس کے اندر آپ اپلائی کر دیں ٹھیک ہے اپلائی کرنے کا طریقے کر کیا بلکل سیم طریقہ کار اس کا آپ نے کرنا کیا کہ آپ نے اس پتے کے اوپر اس پتے میں آپ کو بتا رہا ہوں اس پتے کے اوپر آپ نے اپنا سی وی ان کو پیش دینا ٹھیک ہے سی وی کے اندر کیا کچھ ہونا چاہیئے اس کو ذرا کھوٹ سے سن لیں اس سی وی کے اندر ہونا چاہیئے کہ ایکسپیرینس لیٹر اس کے اندر ٹاپ کے اوپر آپ نے لکھا او اپنا جوب ڈیزینیشن ٹھیک ہے ساتھ میں اس کے اندر اپنے تجرباتی سینٹیفکیٹس وہ اس کو ایک انویلپ میں بند کر کے انویلپ کے اوپر بھی رائٹ سیٹ کے اوپر بھی آپ نے پوسٹ کا نیم لکھ دینا ٹھیک ہے ٹو کے آگے یہ سارا لکھ دینا ٹھیک ہے فرام میں اپنا نیم اپنا نیم اور اپنا اڈریس ساتھ کے مبائل نمبر لکھ دینا ٹھیک ہے سارا کچھ کرنے کے بعد آپ آپ نے اس پتے کے اوپر سینڈ کر دینا جو پتہ میں نے یہاں پر بتایا ٹھیک ہے تو میں امید کرتا ہوں کہ آج کی ویڈیو آپ کو ضرور پسند آئی ہوگی ویڈیو کو لائک کرنا شیئر کرنا نہ بھولی گا کمنٹ بکس میں اس چینل کو بہتر بنانے کے لئے آپ نے اپنی ناکہ ضرور اظہار کرے اور اپنا بہت سا خیار رکھے گا اللہ نکھے بار